مظر بات صاحب ایک تو آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے کہ کل توشہ خانہ میں اگر عمران خان کی بریت ہو جاتی ہے جلے وہ تو بات سمجھ آ جائے گی کہ بریت ہو گئی قانون انصاف ہو گیا اگر بریت نہیں ہوتی تو کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی آپ کے نزدیک اور آپ کو کیا ہوتا ہے دوسرا جو وڈا صاحب نے کہا ہے نا کہ سارے پولٹیشن جو اس وقت ہیں کلاسز ازمائی بھی ہیں بوسیتہ ہیں ایکسپائیڈ ہیں تو بھائی کہاں سے کیا لے کے رہے ہیں اور کہنا کا چاہ رہے ہیں وڈا صاحب مظر صاحب آپ ہمیں سمجھائیں شکریہ کامران یہ تو یہ تو وڈا صاحب بتائیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود ایک جماعت کا حصہ رہے ہیں اور اس جماعت کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں اچھے خاصے پیریٹ تک ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں اگر اس وقت اس وقت یہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا اب پھر یہ کہ چلے میں ان کی ساری بات مان لیتا ہوں کہ یہ بوگز بھی ہے اب بوگز کی وجہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کسی سے بوگز آپ رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اگر بوگز رکھتے ہیں میں بوگز نہیں کہوں گا اختلاف ضرور ہے سوال یہ ہے کہ ان سب کو آپ دفن کر دیں یہ جنازے ہیں یہ بالکل ان کا فیونرل کر لیں کریں کیسے لائیں کیسے مطلب اس سے پہلے بھی جو وادہ صاحب کہہ رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کو دفن کر دیں اس جیسی جمہوریت کو دفن کر دیں وہ طریقہ کار بھی تو بتا دیں نا کہ کس طریقے سے دفن کیا جائے کس طریقے سے اس جنازے کو اٹھایا جائے کس طریقے سے کنارے لگایا جائے کیونکہ جنازے لانے والے اور جنازے اٹھانے والے وہ ایک ہی لوگ ہیں کل تک یہ جنازے تھے جن کو لا کے بیٹھایا گیا کوئی اور فرشتہ تھا پھر اسے جنازہ بنا دیا گیا تو مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ سسٹم جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم روٹن سسٹم ہے تو پھر اس روٹن سسٹم کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے ملک میں مارشللہ لگا دیا جائے اور ایک نیا سسٹم براہ وال کیا جائے یہ طریقہ ہے کوئی بیسک ڈیموکریسی ٹائپ کی چیز لیائی جائے کوئی مجلس شورہ ٹائپ کی چیز لیائی جائے کوئی سب سے پہلے پاکستان والی چیز لیائی جائے کون سی طریقہ ایکار کوئی نہیں بتاتا وہ کہتے ہیں یہ برے ہاں برے ہیں وہ کہتے ہیں یہ برا ہے ہاں برا ہے جب آپ کے ایک پرائیم میریسٹر جو ابھی گئے ہیں عمران خان وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گود میں بیٹھ کے آیا جنرل باجبا کی اس کا مطلب ان کی تو اور کہہ رہے ہیں میں تو کچھ کر رہی نہیں سکتا تھا وہ سپر کینگ تھے اس کا مطلب یہ اتنے ناہل اور نکمے تھے تو یہ ان کی پوزیشن ہے ابھی جو آپ کے پرائیم میریسٹر شباہ شریف صاحب وہ چھوٹی سی اگر کوئی سوچ بٹن کا بھی افتحا کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں میرے پاس پہلے تو ہی کچھ نہیں سارا کچھ آرمی چیف نے کیا ہے مجھے فخرہ میں آرمی چیف کا اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہتے ہیں تو کسی ڈیموکرسی کے اندر اتنی بھی فارغ لیڈرشپ نہیں ہوتی کہ جس کا ہر ویژن جس کا ہر پلان جس کی ہر پلاننگ جو ہے وہ ان الیکٹڈ اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے آ رہی ہو تو ان پہ بھی تو تبرہ بھیجے نا پھر سب پہ سار ان کے کیا کریکٹرز ہیں پولیٹیکل کریکٹرز نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کامران یہ تو لوگوں پر ہے نا لوگ اٹھا کے پھیکیں گے نا میں کسی اور کو یہ رائٹ کیسے دے سکتا ہوں یہ رائٹ تو لوگوں کا ہے نا کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کریں لیکن جب آپ انجینئر کرتے ہیں جب آپ جماعتوں میں سے جماعتیں بناتے ہیں جب آپ جماعتوں میں سے گروپ بناتے ہیں تو یہ کون کرتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی اظہار خیال کیوں نہیں کرتا آپ یہ سارے سارے روٹنے میں اگری کرتا ہوں یہ دیموکریٹک لوگ ہی نہیں ہیں یہ اگری کرتا ہوں یہ پولیٹیکل لوگ ہی نہیں ہیں یہ اگری کرتا ہوں لیکن لوگوں کو ہٹانے کا کسی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا اختیار صرف پاکستان کے لوگوں کو ہے ان لوگوں کو وہ اختیار کریں دیں ان لوگوں کو بااختیار بنائیں تاکہ وہ لوگ لوگوں کو منتخب کریں اور وہ لوگ لوگوں دیموکریسی تو یہی ہوتی ہے آپ کے خیال میں یہ انصاف اور مبنی ہوگا یا پولیٹیکل وکٹیمائیزیشن ہوگی دیکھئے پولیٹیکل وکٹیمائیزیشن کے کیا طریقے ہوتے ہیں ہم نے پولیٹیکل وکٹیمائیزیشن کس طرح دیکھی ایک ایک نارمل پروسیس میں ایک نارمل لیگل پروسیجر میں اگر کوئی ناہل ہوتا ہے کسی کو ناہل آپ کے آپ کے آرٹیکل سکسی ٹو سکسی تری کے طاعت ہوتے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ناہل ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب بھی ناہل ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی بھی ناہل ہوئے ہیں اور اگر عمران خان بھی ناہل ہو گئے تو ایک لیگل پروسیس میں لیکن جو لوگ کل نااہل ہوئے تھے ان کے بارے میں آج چیزیں پتا چل رہی ہیں کہ کل ان کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ہوا تھا مجھے نہیں پتا کہ کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان پہ آج جو ایک سیسی سے بنائے گئے ہیں اس کے بارے میں تاریخ کیا فیصل ہے یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کل ہو سکتا ہے کہ کل اسلامباد ہائی کورٹ اس چیز پر ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہم تو دوسرا سینیریو ڈسکس کر رہے نا کہ اگر بریت نہیں ہوتی ان کی اترکازمی صاحب کل کا دن بہت بڑا دین ہے عمران خان کے لیے توشہ خانہ کا فیصلہ موس پرابلی نائنٹی پرسنٹ جہاں سے آ جائے گا دیکھیں جہاں تک جہاں تک عدالت کا فیصلہ کانونی عمل چل رہا ہے اس پہ خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے کانونی ٹیم ہے وہ اس پہ اترازات کرتے رہیں لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا کتن وہ کانونی عمل کی انتہا نہیں ہوگی اس کے بعد وہ ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور جس طرح ابھی مزر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہاں پہ پہلے بھی ماضی میں بھی لیڈران کے خلاف کیسز چلتے رہے ہیں ہاں اب جس طریقے سے کیس چل رہا ہے کیا اس پہ کوئی تحفظات ہو سکتے ہیں کیا اس کے اندر کوئی آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ منشاہ حکومت کے دوستوں کی خواہش یہ ہے کہ جلدی سے وہ نائل ہو جائیں تو کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ اتراز کر سکتے ہیں لیکن یہ سب جو ڈس میٹر ہے موزز عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے جو بھی فیصلہ آئے گا آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کو اس کی جنگ لڑنی پڑے گی وہ پہلے بھی یہ غلطی کرتے رہے ہیں اپنے نو ماہ کے دوران یا ایک سال کے دوران وہ بحث کو سیاسی میدان سے نکال کے بحث کو اداروں کی طرف موڑتے رہیں ان کا مقابلہ پی ڈی ایم سے ہے پی ڈی ایم کا مقابلہ پیپلز پارٹی والوں کا عمران خان سے ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی مسائل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے خود بھی اس چیز کا ادراک کیا اس حوالے سے بھی باتیں کی لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو ایز اے ہم پنچنگ بیگ استعمال کرتے ہیں یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں اب پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کہ وہاں پہ جو پولیس کا حال ہے وہاں پہ جو تھانو کا حال ہے پٹوار کا حال ہے وہاں پہ کراچی بلڈنگ آپ چلے جائیں وہاں پہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہاں پہ جو کرپشن کا بازار ہے مزر صاحب سیکنڈ کریں گے میری ہر چیز کو کیا اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ٹھیک کرنا تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک کرنا تھا اسی طرح ابھی اگر آپ پنجاب میں دیکھ لیں پنجاب میں خان صاحب پنجاب پولیس کے حوالے سے بہت کہتے ہیں اور وہ پولیس کا کردار ٹھیک نہیں ہے الزامات لگتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بلکل وہ حق بجانے وہ الزام لگانے میں لیکن یہ ریفارمز کس نے کرنی تھی تین سال تو آپ نے وہاں پہ بزدار صاحب کو بٹھائی رکھا اور اب وہ ان کو نکال دیا تو یہ دیکھیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ سب کچھ کہنے کے بعد جو مزر صاحب نے بات کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بحث کو سیاسی میدان میں رکھنا اور عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کون آئے گا کون جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ ٹی وی پروگرام میں فیصلہ کر دیں کہ جی میاں صاحب نہیں آسکتے اور خان صاحب نہیں آسکتے ایسا نہیں آپ کو جمہوریت کے اندر لوگوں کو یہ رائٹ دینا پڑے گا اور دوسرا جو جمہوریت پسند لیڈر ہیں اور جو خود کو جمہوریت پسند لیڈر کہتے ہیں ذرا سی ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ فوراں جو ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بحث کا رخ دوسری طرح موڑ دیتے ہیں چاہے وہ حکومت والے ہوں یا آپوزیشن والے ہوں تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اتر صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ شباز شریف بار بار آرمی چیف کا نام کیوں لیتے ہیں اور یہ آج انہوں نے بڑا آؤٹ آف دو وے جا کے یہ بھی کہا کہ جی مجھے لوگ فوج کا آدمی سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی سمجھتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پہ یہ اب کیوں کہہ رہے ہیں یہ میرے ذہن میں تو ایک بات ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ وہ ہماری فوج کے آرمی چیف کا نام لیتے ہیں تو آرمی چیف تو ہمارے آرمی چیف ہیں جو بھی نام لے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں شک ہے کہ میں اپنی فوج کا بندہ ہوں تو اس میں تو ان کو فخر ہونا چاہیے ہماری فوج ہے نا جی اس میں کونسی ایسے مسئلہ ہے پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے جو کام ہوتے ہیں وہ آخر میں آ کے فوج کو کرنے پڑتے ہیں اب یہ میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کھل کے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے کام ہیں جو سیولین حکومتیں ہیں وہ جب ان سے نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ فوج کی مدد لیتے ہیں وہ فوج سے کام کرواتے ہیں یہ خان صاحب نے ایک دفعہ خود بھی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ جب ہمارے کام فس جاتے تھے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ ان سے کام تو کروا لیتے ہیں ان کی پالیسیز بھی لے لیتے ہیں جو آپ کی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو پلیننگ ہو رہی ہے بزنس کے حوالے سے وہاں وہ سیولین سائٹ پر چیزیں کدھر ہیں کیا وہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ان کے اچھا اچھا سب کچھ لے لیتے ہیں بعد میں آخر میں الزامات بھی لگتے ہیں تو جہاں تک یہ تعلق ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کا آدمی میرے خیال میں لوگوں کو یہی پتا ہے کہ وہ نون لیگ کے آدمی ہے اگر یہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ وہ فوج کے آدمی تو یقین کیجئے تھوڑے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں بہتا ہے بہتا ہے فیصل بھائی عمران خان کے جو ماننے اور چاہنے والے ہیں چاہے آپ بھی کہتے رہتے ہیں کرپشن کا کیس ون نائنٹی ملین کا توشہ خانہ کا کیس بھی چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہو سکتا نہ ہے آپ بڑا عصہوں کے قریب رہیں اور میری جب بھی آپ سے بات ہوتی تھی تو آپ یہی کہتے تھے کہ سادر کو رمین ہے یا کرپٹ نہیں ہے جب تک آپ کی پارٹی میں تھے آپ کو اس وقت بھی شائبہ ہوا کرپشن کا کہ عمران خان کرپشن بھی کر سکتا ہے